پاکستان ڈیموکریٹک موفمنٹ ایک کے بعد ایک بہران کا شکار ہو رہی ہے اور آج پی ڈی ایم کے سیکریٹری جنرل شاید کا گانباسی نے جے یو آئی ایف کے رہنوما مولانا غفور حیدری سے ملاقات کی اور یوسف رزا گلانی کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر نام ماننے پر دونوں رہنوماوں نے تفاق کیا ہے ملاقات میں تفاق ہوا کہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلا کر دیگر جماعتوں کو اپنا قائد حضب اختلاف لانے کے لیے حکمت عملی تیہ کرنی ہوگی اس پر پیپس پارٹی کے رہنوما نویت قمر نے واضح کیا ہے کہ نون لیگ اور جے یو آئی ایف نے گلانی کو اپوزیشن لیڈر نہ مانا تو ہم قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کو نہ ماننے پر مجبور ہوں گے اگر نون لیگ اور جے یو آئی ایف نے تمام فیصلے خود کرنے ہیں تو اپوزیشن اتحاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس پر بات کریں گے پی ڈی ایم کے سیکیٹری جنرل شایدکان عباسی صاحب ہمارے صاحب موجود عباسی صاحب بہت شکریہ عباسی صاحب آپ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ اتنی چھوٹی سی بات تھی لیڈر آف دی اپوزیشن نواز شریف سے مانگ لیتے وہ دے دیتے اب آپ لوگ کیوں نہیں مان رہے ہیں اگر اتنی چھوٹی سی بات ہے کیوں نہیں مان رہے ہیں آپ ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں کہ حکومتی بینچ سے عراقین اٹھ کر جو پچھلے تین سال سے حکومتی بینچز پر بیٹھے ہیں آج اپوزیشن کا حصہ بن گئے آپ میرا مزاق اڑانا چاہتے ہیں آپ اپوزیشن کا مزاق اڑوانا چاہتے ہیں کہ آج ملک کی اپوزیشن بھی اسٹیبلیشن نے بنائی ہے آپ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ آج حکومتی بینچ کے لوگ اپوزیشن میں شامل ہیں ایک آخری چیز اس ملک میں کوئی سیکرو سینکٹ رہ گئی تھی اپوزیشن اس کو بھی ختم کر دیا ہم نے یہ اس کو بڑی معمولی اس بات کو لے رہے ہیں میں اس کو بڑی سنجنگی سے لیتا ہوں کہ اگر میرا اعتماد آپ پہ اتنی چھوٹی سی بات میں نہیں ہے وہاں سے بھی ابھٹ جائیں گے تو میں کل آپ پہ ایک بڑی بات میں کیسے اعتماد کر سکوں گا اس کا جواب دیں مجھے نویت غبر صاحب نے جواب دیا ہے کہ اگر آپ انہیں نہیں مانیں گے تو ہم نیشن اسیملی میں لیڈر آف دی اپوزیشن کو نہیں مانیں گے تو آپ حکومت سے تو کیا لڑیں گے اب آگے آپس میں لڑیں گے ہم نے تو کسی کا اعتماد نہیں توڑا نا ہم تو ایک بڑی سیدھی بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے حکومتی بینچز سے ممران لے کر اپنے آپ کو اپوزیشن لیڈر ڈیکلیئر کر کے پی ڈی ایم کے اعتماد کو جو ٹھیس پہنچائی ہے جو جمہوری اقدار کو ٹھیس پہنچائی ہے جو پارلیمان کی روایات کو ٹھیس پہنچائی ہے میرا تو ان پر اعتماد نہیں ہے یہ کوئیڈ پرو کو نہیں ہے آپ وہاں پر کرنا چاہتے ہیں بڑی خوشی سے کر لیں مجھے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن آپ کے پاس کیا جواز ہوگا کرنے کا میں تو حکومتی بینچ سے ممر لے کر نہیں آیا اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے میرے پاس تو 83 ممران ہیں ایک بڑے مقصد کے لیے کٹھے ہوئے تھے آج بھی ہیں کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے نظام کی تبدیلی کی بات ہے اس کے لیے ہم جو قربانی چاہیے وہ دینے کو تیار ہیں لیکن اگر آپ ایک کرسی پر اتنی بڑی زیادتی کریں گے اس اتحاد کے ساتھ تو شاید وہ اتحاد آپ پہ اعتماد نہ کر سکے اس بات کو کرنے سے پہلے یہ بات سوچنی چاہیے تھی پیپلز پارٹی ایک پرانی اور بڑی سیاسی جماعت ہے اتنی چھوٹی کرسی کے لیے اگر سودا کر لیا ہے تو میرے خیال بڑا سستا سودا کی ہے انہوں نے بابای صاحب مگر اس ملک کی سیاست یہ ہو گئی ہے کہ اس حکومت کی اپوزیشن خود حکومت ہے ان سے ایک فائننس ٹیم نہیں بن کے دے رہی ہے اور اس اپوزیشن کی اپوزیشن خود اپوزیشن ہے ان سے ایک لیڈ آف تھی اپوزیشن کا معاملہ نہیں ہلکے ہو کے دے رہا ہے یہ بات بالکل درست ہے کہ سینٹ میں حکومتی اراکین اپوزیشن بینچز میں بیٹھے ہیں سینٹ میں اپوزیشن لیڈوں کو منتخب کروانے والے حکومت کے اراکین ہیں تو یقیناً یہ بات درست ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ تماشاں جو ان اسیمبلیوں کا ہے اس سے باہر نکلے اس ملک کو حقیقی تبدیلی دیں اور وہ تبدیلی آئے گی نظام کی تبدیلی سے یہ کرسیاں آپ سے باتنے سے پاس نہیں بنے گی کہ آج پنجاب میں اعتماد کر لیں وہاں کو دو کرسیاں لے لیں ایک کرسی سینٹ میں لے لیں ڈیڑھ کرسی قومی اسیمبلی میں لے لیں یہ کرسیوں کی جنگ نہیں ہے یہ ملک کے مفاد کی جنگ ہے رضا پھر تیہ ہو گیا نا آپ کا ویسے بھی اعتماد نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی استیفے دے گی نہیں اور پیپلز پارٹی نہیں دے گی تو آپ لوگ بھی استیفے دیں گے نہیں یعنی حکومت کو کوئی خطرہ ہے نہیں دیکھیں اگر پیپلز پارٹی اس پی ڈی ایم کا حصہ رہنا چاہتی ہے تو اس کو پی ڈی ایم کی جو فیصلے ہیں ان کے تابع ہونا پڑے گا ہم کسی کو کارنر نہیں کر رہے جب نو جماعتیں ایک بات کر رہی ہیں تو آپ بھی آگر دلیل سے بات کریں پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے ہر فیصلہ پی ڈی ایم پر ایسے ہی ہوا ہے آج ایک بڑے مقصد کے حصول کی کوشش ہے اگر آپ اسے اتفاق کرتے ہیں تو ہر چیز سانوی ایسی ترکھتی ہے یہ کرسیاں سانوی ایسی ترکھتی ہیں لیکن اگر آپ پر اعتماد نہیں رہے گا دوسری جماعتوں کا تو پھر شاید آپ اس اتحاب کے حصہ نہ رہ سکیں بڑی واضح پوزیشن لے رہے ہیں شاید کارنباشی صاحب